میں ایک دو سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں وزیراعظم سے کہ سات مارچ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ خط محصول ہوا جس کی بنیاد پہ آپ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں دو سو اراکین کو قومی اسیمبلی کے جو کروڑوں عوام کو رپریزنٹ کر رہے ہیں آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں سات مارچ کے بعد پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس سنتیس مارچ کو آپ ان تمام غداروں کے دروازوں پہ جاکے ان کی دہلیز پہ اپنا ماتھا ٹیکتے رہے سجدہ ریز ہوتے رہے ایم کیو ایم کے پاس آپ کراچی گئے ان کے آفس میں گئے آپ کے گورنر صاحب سندھ گئے اور ساتھ دوسرے بڑے لوگ آپ کی پارٹی کے رات جو ہے تین ساڑھے تین بجے جو ہے پارلیمنٹ لوجز میں ایم کیو ایم کے پاس گئے آپ ان غداروں کے پاس جو ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ان کے دروازے کھٹ کھٹاتے رہے پارلیمنٹ لوجز میں آپ خالد مکسی کے پاس جو رانما ہیں بلوشستان عوامی پارٹی کے ان کے پاس گئے ان سے ترلے منتے کی ووٹ کے لیے آپ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ملنے گئے اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ غدار ہیں اس وقت غداری کا لیبل ان پر لگانا جو ہے وہ آپ نے مناسب نہ سمجھا کیونکہ آپ کو امید تھی یہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے آپ نے اپنے منحرفین جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا بیس اکیس جو ووٹر ہیں آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں باپ کی جگہ ہوں واپس آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو غداروں کی صف ہے تو یہ ایک ڈھگوصلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسیمبلی کو ڈیزولف کیا گیا آئین شکنی ہوئی چلیں یہاں تو ہم غدار تھے وہ جو پرویز علیہ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ بھی سارے کے سارے دو سو کے دو سو غدار ہیں اس ملک میں محب الوطنی کے اوپر صرف آپ کی منوپلی ہے صرف آپ کا حق ہے آپ جس وقت امریکہ گئے تھے آپ کے اب اس وقت جو ہے آپ واپس آئے تھے آپ نے کہا تھا مجھے بانوے کے کپ کی اتنی خوشنی ہوئی جتنی امریکہ جا کے ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے جو سفیر ہیں انہوں نے چودہ طریق کو ایک الودائی ڈینر کے اندر اسی شخص کی تعریفیں کی اور ان کو پاکستان کا جو ہے ایک بہت بڑا دوست قرار دیا ڈانلڈ لو ساپ کو اس وقت غداری کا آپ کو خیال نہ آیا جب آپ نے اکیس دسمبر کو ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ یونائٹ سٹیٹس کی اس کو آپ نے بلایا اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ ایک سازج ہو چکوی ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کی عوام کی کہ اجتماعی شعور کو جو ہے انڈر ریٹ نہ کریں اس کی توہین نہ کریں پاکستان کی عوام جو ہے اس تمام فرادیوں کے چیروں کو پچھا پچانتی ہے آپ نے جس طرح آپ کے ہواریوں نے آپ کے نام پہ اور آپ کا پتہ نہیں کیا آپ کو کہاں کہاں سے بتا پہنچتا تھا جتنی دولت کٹھی کی ہے پچھلے چار سال کے اندر پاکستان کے پچھلے چرہتر چورہتر سال کے عدوار کا اگر آپ ٹوٹل بھی لگا لیں تو کسی نے اتنی دولت کرپشن میں کٹھی نہیں کی جتنی پچھلے چار سال میں کٹھی ہوئی ہے یہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ اور جھوٹ کے سہارے حکمرانی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے نہیں باگتے ہم الیکشن سے پچھلے چار سال کے تیار ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب ہم سے زیادتی ہوئی تھی الیکشن رگ کیے گئے تھے اس کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس سیلیکشن کا کیا حال ہو گیا ہے پاکستان کے عوام رول گئے ہیں مہنگائی میں رول گئے ہیں بیروزگاری میں رول گئے ہیں ایک وعدہ بتایا جو اس نے پورا کیا ہو ایک نعرہ جو اس نے لگایا ہو جس پہ عمل درامت ہوا ہو پچھلے چار سال میں یہ شخص جھوٹا ہے فرادیا ہے اس نے پاکستان کے عوام پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلوار کیا ہے یہ شخص جو ہے اس کی محب الوطنی میں کسی کی محب الوطنی کے اوپر شک نہیں کرتا لیکن جب ہمیں غدار کیے کہا جائے گا تو اس کی محب الوطنی کے اوپر شک کرنے کی بے شمار جو ہے شاعتیں ملیں گی میں ہم سب اس وقت انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ورڈک کا اللہ تعالی ورڈک جو ہے پاکستان کے حق میں آئے پاکستان کے عوام کے حق میں آئے پاکستان کی بہتری کے حق میں آئے آئین کے دوام کے حق میں آئے آئین کی مضبوطی کے حق میں آئے قانون شکنی کے خلاف آئے اداروں کے حق میں آئے ہماری پارلیمنٹ کے حق میں آئے تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو پاکستان کے عوام کے بائیس کروڑ عوام کی خواہشوں کا جو مظہر ہے جو ایوان وہ مضبوط ہو وما لینہ لیلہ بلا